مجھے اسلام کیارلین، ہوں جورنلیسٹ میں ہوں ایک دوپارٹ سکتہ ہے کیا اسلام معافی کے عمل کو فروغ دیتا ہے؟ ہاں اور نہیں کیا اسلام معافی کے عمل کو فروغ دیتا ہے؟ جی ہے اس میں کوئی شک نہیں قرآن پاک کا ہر باب، ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تو یہ کیوں کرتا ہے؟ اسلام غیرت کے نام پر قتل کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ غیرت کے نام پر قتل سے کیا مراد ہے آپ کا؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ کے نام پر اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینا یہ سیاکو سباک سے الگ ہو سکتا ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے تو غیرت کے نام پر قتل سے مراد اگر میں لوں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیتا ہے یہ مطلب ہے آپ کا جی ہاں میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں بہت جگہ پہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام اپنے بھائی یا کسی اور شخص کا خون کرنے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ کسی شخص نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہوتا ہے بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر اسلام معاف کرنے کے عمل کو فروغ دیتا ہے تو غیرت کے نام پر قتل کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ یہی مطلب ہے؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے بہن اگر آپ قرآن پاک کی سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 178 کا متعلیہ کریں موت کی حد یا موت کی سزا یہ قصاص کی بنیاد پر ہے اور اللہ تعالی سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اگر کوئی زمین پر فساد پیدا کرنے کے لیے قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا تو یہ عام قانون ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے سوائے دو سورتوں کے کہ یا تو اس نے قتل کیا ہے یا پھر وہ زمین میں فساد پیدا کرتا ہے تو یہ دو سورتیں ہیں جہاں پر اسلام اجازت دیتا ہے جہاں پر آپ کسی دوسرے انسان کا قتل کر سکتے ہیں نمبر ایک کہ اگر اس انسان نے قتل کیا ہے جس سے آپ کی مراد ہے غیرت کے نام پر قتل نمبر دو کہ اگر وہ زمین میں فساد پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی قتل کرے اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جس شخص کا قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والے اگر وہ قاتل کو معاف کرتے ہیں تو جو شخص قتل کرتا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا لیکن ہم حالات میں فرض کر لیجئے اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے اور میں اس کی موت چاہتا ہوں کیونکہ موت کی سزا موت ہے کیونکہ جیسے پہلے بائبل میں بھی کہا گیا ہے تو یہ اسی طرح سے جاری رہا تو یہاں ہمیں کیا احساس ہوتا ہے فرض کیجئے کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو دوسروں کا قتل کر رہا ہے معصوم لوگوں کا قتل کر رہا ہے اگر میں اسے قتل نہیں کروں گا تو وہ دوسرے لوگوں کا قتل کرتا رہے گا تو یہ قانون صرف اسلام میں نہیں ہے تو یہ بہت سارے ممالک کا قانون ہے کہ اگر قتل کیا گیا ہے اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو بہت سارے ممالک میں اسے سزائے موت دی جاتی ہے یا اسے معاف کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اسلام میں اگر وہ کسی کا قتل کرتا ہے اگر مطالبہ کیا جائے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا لیکن مقتول کے لوہکین چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اس کی موت چاہتے ہیں تو اس کو موت دی جائے گی اور دوسرا معاملہ جہاں پر ایک شخص قتل کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ زمین میں فساد کی وجہ بنتا ہے مثال کے طور پر کوئی ریپ کرتا ہے تو اب ریپ کچھ نہیں لیکن وہ زمین میں فساد پیدا کرتا ہے تو اس معاملے میں اس شخص کو ضرور موت دینی چاہیے کیونکہ گناہ بہت بڑا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اس کی اس کے سوا کوئی سزا ہو نہیں سکتی اگر میں یہ بہت سارے غیر مسلم سے بھی پوچھوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کی ماں کی عزت لوٹتا ہے اور آپ جج ہیں اور عزت لوٹنے والا آپ کے کچہرے میں کھڑا ہے تو آپ اسے کیا سزا دیں گے تو سو فیصد غیر مسلم بھی یہی کہیں گے کہ ہم اس کو موت کی سزا دیں گے کچھ جو ہے وہ انتہا کی بات کریں گے کہ ہم اس کو عذیتناک موت دیں گے تو یہ دوگلہ پن کیوں ہے اور کیا آپ جانتے ہیں امریکہ میں جو کہ دنیا کا جدید تری ملک سمجھا جاتا ہے ایف وی آئی کی عداد و شمار کے مطابق انیس سو نوے میں اوسطن روزانہ کی بنیاد پر سترہ سو چھپن خواتین کی عزت لوٹنے کے واقعات پیش آتے تھے انیس سو چھانوے میں یو ایس کے محکمہ انصاف کے عداد و شمار کے مطابق روزانہ اوسطن ستائیس سو تیرہ ریپ کیسے سامنے آتے تھے انیس سو نوے میں سترہ سو چھپن انیس سو چھانوے میں ستائیس سو تیرہ شاید امریکن اور زیادہ بولڈ ہو گئے مطلب یہ کہ ہر 32 سیکنڈ میں ایک ریپ کیس سامنے آ رہا ہے ہم یہاں اس آڈیٹوریم میں تقریبا پچھلے تین گھنٹوں سے ہیں تو اتنی دیر میں تین سو سے زائد امریکہ میں ریپ کیس ہو چکے ہیں تو اسلام پردے کا حکم دیتا ہے جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جب مرد کسی عورت پر نظر ڈالتا ہے تو اسے جھکا لینی چاہیے اور عورت کو ہجاب کرنا چاہیے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اگر اس کے بعد بھی کوئی ریپ کرتا ہے تو اس کو بڑی سزا ملنی چاہیے حتیٰ کہ امریکی قانون کہتا ہے کہ عزت لوٹنے والے کو سات سال کی سزا دی جاتی ہے لیکن اکثر رہا ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا سزا دے گا سو فیصد لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اس کو موت دیں گے لیکن ایسا امریکن بھی تھا امریکہ میں اس نے مجھے کہا زاکر بھائی پہلے میں اس کو پانچ سال کی عزیت ناغ قید کی سزا دوں گا میں نے اسے بتایا کہ امریکہ کے عداد و شمار کے مطابق جو ریپ کرتے ہیں انہیں قید کی سزا ہوتی ہے اور جب وہ رہا ہوتے ہیں پچانوے فیصد سے زیادہ لوگ دوبارہ ریپ کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں بہن کی دوبارہ عزت لوٹی جائے موسٹ ویلکم میں ایسا نہیں چاہتا تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسی پہلی بار ہی موت کی سزا دینی چاہیے so in such cases where this corruption of land like rape etc Islam gives permission, death penalty can even be given for that case hope that answers the question sister